عام انتخابات سر پہ کھڑے ہیں اور بعض یہ طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کے گند نیب کا گھیرہ تن سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے ایک بار پھر نیب نے کہا ہے شہباز شریف نیب کے سامنے پیش ہوں اور سوالوں کے جواب دیں پاکستان مسلم لیگ نون کے دوسرے کئی رہنماؤں کے خلاف بھی نیب کی انکوائریز اور انویسٹیگیشن برپور انداز سے جاری ہے اور ان کو نیب کی جانب سے طلبی کے نوٹس ملتے رہتے ہیں دوسری طرف لاہور کی اتصاب عدالت نے گزشتہ روز گرفتار کیے گئے مسلم لیگ نون کے انتخابی میدوار انجینئر قبر اسلام کو صاف پاری کرپشن کیس میں آج چودہ روز کے ریمان پر نیب کی تحویل میں دے دیا انہیں این اے اے انسٹھ سے چودہ نسالی خان کے مقابلے میں دو روز قبلی الیکشن ٹکٹ جاری کیا گیا تھا اور آج جب چودہ روز کے لیے نیب نے ان کا ریمان مانگا اور جج نے وہ ریمان دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر قبر اسلام اپنی اس الیکشن کیمپین کو جاری نہیں رکھ سکیں گے اور خیال یہی ہے کہ اب وہ حوالات سے اس کیس کا مقابلہ کریں گے اس الیکشن کیمپین میں حوالات سے وہ اس کو رن کریں گے اور جناب چودری نسال علی خان کا مقابلہ کریں گے انجینئر قبر اسلام پر الزام ہے کہ انہوں نے صاف پانی کمپنی کی پرکیورمنٹ کمپنی کی چیئرمنٹ کی حیثیت سے چوراسی وارٹر پلانٹس کا ٹھیکہ غیر قانونی طور پر مہنگے دام و مند قصد کمپنی کو دیا جبکہ نیب کا الزام یہ ہے کہ بدنیتی کے ذریعے بیڈنگ کا اخزات میں تقنیرہ بڑا کر ظاہر کیا گیا تھا نیب نے نہور کے حلقہ این اے ایک سو پیتیس سے مسلم لیگ کے امیدوار سیف الملوک خوکر کو بھی پرسو طلب کر رکھا ہے ان پر الزام ہے کہ وہ غیر خانونی طور پر آمدنی سے زائد اساسے رکھتے ہیں جبکہ گجرہ والا کے حلقے این اے چوراسی سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ازر قیوم اور ان کے بھائی مدسر قیوم کو بھی ناجائز اساسے بنانے کے الزام میں جمعہ کو طلب کیا گیا ہے گویا کے واضح طور پر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا نیب کا گھیرہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف اور ان کے گرد تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت نے الیکشن سے قابل نیب کی حالیہ کارروائیوں پر سخت حکمتی اپنی منانے کا فیصلہ کیا تھا لندن مقیم جناب نواز شریف نے ٹیلی فون پر شہباز شریف اور مختلف رہنماؤں سے کہا ہے کہ نیب کی کارروائیوں پر احتجاجی حکمت اپنی بنائی جائے نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن سمدر کے خلاف پینامہ تحقیقات کے نتیجے میں کرپشن کے نو ریفرنسز زیر سمات ہیں جبکہ حسین نواز اور حسن نواز کے خلاف بھی کیسز زیر انتباہ ہیں یہ معاملہ جو کہ اس وقت صاف پانی کمپنی کے حوالے سے ہے شہباز شریف کے علاوہ ان کے بیٹے حمزہ شہباز اور ان کے داماد علی عمران بھی نیب میں پیش ہو چکے ہیں وہ بھی انہی معاملات میں الزامات کی زند میں ہیں جبکہ نواز شریف کے سمدی عساق دھار کے خلاف بھی آمدنی سے زائد کی احساسوں کے کیسز چل رہے ہیں چیمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبالنے کا لاہور میں نیب افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پنجاب کی پچپن کمپنیوں میں ارب روپہی کرپشن کی گئی ہے آئندہ مہینوں میں نیب ایک ایسا توفان بننے والا ہے جس کی لپیٹ میں ہر کرپ شخص آئے گا اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے بعدے کی تکمیل آج ہونی شروع ہو گئی ہے میں یہ کمپنیز کیس کو دیکھ رہا تھا پچاس سے پچپن کمپنیز ہیں ہر کمپنی میں اربوں ڈالر کی اربوں روپہ کی کرپشن ہے میں کسی شخص کو مورد الزام نہیں ٹھہرارا میں اس گورننس کا ذکر کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اربوں روپہ کا نقصان ہوا آنے والے مہینوں میں میگا کیسز کی اکثریت ریفرنس کی شکل میں عدالتوں میں موجود ہوگی اس لیرنے تو اب طوفان بننا ہے اور طوفان کی لپیٹ میں ہر وہ شخص آکی نیست و نابوست ہوگا جس نے کرپشن کی جس نے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا نیاب اب طوفان بنے گا اور صرف ان پچاس پچپن کمپنیوں میں جناب جسٹس ٹیٹر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ ہر کمپنی میں اربوں روپہ کی کرپشن ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کرپشن کا الزام ہے گویا کہ یہ الزامات جو ہیں ان پر باقاعدہ اب ریفرنس بننے والا ہے اور نیاب کا یہ خیال ہے کہ یہ الزامات ثابت ہو رہے ہیں اس نئے موضوعات پر بات کرتے ہیں خاص طور پر صاف پانی کرپشن کیس اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپارڈنٹ حسن نظر لاہور میں بہت بہت شکریہ حسن نظر صاحب پہلے تھی بتائیے کہ یہ جو قمر الاسلام صاحب ہے ان پر کیا الزام ہے اگر بریفلی ہم بتا سکے کیپٹن ناظرین کو کہ کیوں ان کو گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں خان صاحب ان کے یہ جو ہے یہ پنجاب کی جو ساپ پانی کمپنی تھی پر کیورمنٹ کمیٹی کے انچارج تھے اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز جو کمپنی ہیں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے میمبر بھی تھے ان کی سربراہی میں کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی کہ جو کمپنیز جو ساپ پانی فراہمی کے لیے جو وارٹر پلانٹس لگانے ہیں وہ میرٹ کے مطابق اور کم پیسوں پر دیے جائیں گے تاکہ عوام کو خاص طور پر جنوبی پنجاب کی عوام کو ساپ پانی مجسر ہو سکے لیکن انہوں نے جو ٹھیکے دیئے وہ تقریباً 35 فیصد مہنگے داموں ٹھیکے دیئے اور اس حوالے سے جب تحقیقات کی جب دائرہ کار وسیع کیا تو معلوم ہوا کہ 102 وارٹر پلانٹس جو لگانے تھے اس کے ٹھیکے بھی جو ہے کئی ایس بی پمٹس جو ایک نیجی کمپنی ہیں اس میں بھی یہ رکھا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا دو جن 2015 کی میٹنگ میں کہ کوئی بھی ٹھیکہ ان کی منظوری کے بغیر نہیں دیا جائے گا جبکہ پنجاب پرکیورمنٹ کمیٹی نے تمام تر رولز اور قوانین کو بالا اطاق رکھتے ہوئے انہوں نے یہ پرکیورمنٹ کمیٹی کے جو خود کیونکہ انچارج تھے انہوں نے یہ ٹھیکہ دیا تاکہ ساپ پانی کے فرامی ممکن ہو سکے اور اس کے بعد جو وارٹر پلانٹس لگائے گئے تھے اس میں بھی لگانے کے باوجود ساپ پانی مجسر نہیں ہو سکا اور اس کی طلاحات بھی سامنے آنے لگ گئی اور جب کی ایس بی پمپ تھے کمپنی کے اس کو جب نیب نے بلایا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے ان کی مشاورت سے مہنگے داموں ٹھیکے دیئے گئے ہیں اور وسیع مجمل جو کہ اس وقت کے چیف ایگزیکٹیو اوفیسر تھے انہوں نے بھی نیب کو بیانڈ ریکارڈ کروایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف وہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ انجینئر کمپنی اسلام راجعہ اور سابق وزیراعلا پنجاب شباشی بھی انگول تھے ان کے کہنے پہ جو ہے مہنگے تاموں ٹھیکے دیئے گئے ہیں ان کا یہ بیان نیب کے پاس ریکارڈ ہو چکا اس کے بعد جو ہے نیب نے وسیع مجمل کو اور انجینئر کمپنی اسلام راجعہ یہ بتائیے یہ جو بات آرہی ہے آج سے تین ہفتے قبل جو ہے انجینئر یہ بتائیے کہ یہ کیسے یہ جو بات آرہی ہے کہ انجینئر کمپنی اسلام کو تو نیب نے باقید ایک کلیرنس سیٹیفیکٹ دے دیا تھا جو انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ الیکشن کمیشن میں بھی جمع کر آیا ہے اور اس کے بعد یہ اچانک کیسے نیب کی کیفیت بدلی ہے دیکھیں اس پر کچھ ریکارڈ جو ہے ابھی آنا باقی تھا اور کچھ جگہوں سے مختلف اداروں سے اور مختلف سورسی سے ریکارڈ ابھی آنا باقی تھا جیسے ان کے پاس ریکارڈ آیا ہے نیب کے پاس جب ان کی تفتیش کی طرف گئی ہے لیکن اگر وہ ریکارڈ آنا باقی بھی تھا یہ جو ریکارڈ آنا باقی بھی تھا تو اس کے باوجود اگر ریکارڈ نہیں بھی آیا تو کلیرنس سیٹیفیکٹ دینے کی کیا ضرورت تھی کلیرنس سیٹیفیکٹ کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل صاف ہیں اور یہ ابھی کی بات ہے یہ کوئی اتنا پرانی بات بھی نہیں ہے جی بالکل اس حوالے سے نیب کے اندر جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن جو نیب کے ذرائع سے ہم تک معلومات پہنچی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس شواہد موجود نہیں تھے اور جب شواہد موجود آگئے ان کے پاس مسلم ہو رہے لیکن حاصل نظر کیا کہہ رہے ہیں نیب کیونکہ یہ جو کلیرنس سیٹیفیکٹ دیا ہے تو گیارہ جون کو دیا ہے یہ گیارہ جون تک اگر کسی شخص کے خلاف مہینوں سے کارروائی ہو رہی ہے انویسٹیکیشن ہو رہی ہے کوئی چیز نہیں ہے گیارہ جون کو کلیرنس سیٹیفیکٹ دے رہے ہیں اور پھر چوبیس جون کو وہ گرفتاری ہو جاتا ہے تو یہ بہرحال نیب کو تو اس کا جواب دینا پڑے گا نا بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں نیب کو جواب دینا پڑے گا لیکن کل جو جسس ریٹائیڈ جعوید اکبال جو کے چیرمن نیب ہیں انہوں نے لاہورٹ میں تمام کیسز کا جب جائزہ لیا تھا اسی وقت انہوں نے منظوری دی تھی کہ تمام شواہید اکٹے ہو چکے ہیں اب ان کو گرفتار کیا جائے اس وقت تقریبا ساڑھے چار بجے کے قلیب ان دونوں شخصیات ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس میں یہ معاملہ سامنے رکھا گیا تھا کہ پہلے ہم نے ان کو کلیرنس سیٹیفیکٹ جاری کیا ہوا ہے لیکن چینمنٹ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جب چینمنٹ نیب کے سامنے یہ ریکارڈ رکھا گیا کہ بہت تھوڑ شواہید ہیں اور اس کے بعد ان کو جو گرفتار کرنے کے احکامات دیئے گئے تھے اور کل کی میٹنگ میں تو یہاں تک یہ کہا گیا کہ صرف آپ شخص چہرے نہ دیکھیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کے پاس شواہید مل جاتے ہیں اور تھوڑ شواہید موجود ہیں اس کی گرفتاری کی جائے جبکہ یہی معاملہ کر سامنے رکھا جائے تو انجنرل کاملل اسلام راجہ تین ہفتے قبل بھی نیب میں پیش ہوئے تھے اس وقت بھی انہوں نے تمام اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا لیکن اس وقت بھی کوئی ایسے حقائق سامنے نہیں آ سکے تھے اور انہوں کا یہ کہنا تھا انفرمیشن جو انویسٹیگیشن اوفیسر ہے کہ ہم دوبارہ ان کو بلا سکتے ہیں لیکن انہوں نے دوبارہ نہیں بلایا تھا اور کل ہنگامی طور پر ایک کامات دیئے گئے اور آج بھی یہ دیکھنے گیا ہے کہ ہنگامی طور پر ایک نہیں بلکہ ایک لمبی فیریس نکلی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب نیپ کو خود اپنے اندر تحقیقات کرنی پڑے گی اس کا مطلب ہے کہ شاید بہت بڑی گڑبر خود نیپ کے اندر ہے جی لگ تو ایسا ہی راہ ہے کہ شاید یہ انہوں نے جو پہلے جو ان کو کلینس سیٹیفکیٹ جاری کیا اور آج جو معلوم سامنے آئے ڈاکومنٹس کے کل ان کو جس بنیاد میں گرفتار کیا گیا ہے یہ تو شواہی پہلے بھی سامنے آ چکے تھے لیکن ان تک کیوں نہیں پہنچے یہ تو ہم آپ ہی کے پروگرام میں دو جن دوہزار پندرہ کے لیے اچھا حسن نظر یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی اب یہ باتیں سامنے آئی ہیں پی ایم ایل این کے اور بھی کینڈیڈیٹس کے خلاف یہ جو خاص طور پر جناب سیف الملوک ہیں جو کہ ان کے سیف الملوک ہو کر جو اینے ایک سو پیتیس سو بیدوار ہیں ان پر اب تحقیقات ہو رہی ہے اس کے علاوہ گجرہ والا سے جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں ازر قیوم اور ان کے بھائے مدسر قیوم ان کی خلاف بھی تیزی آ رہی ہے گویا کہ مسلم لگ نون کے لیے نیب کے ہاتھوں برا وقت آنے والا ہے اب اور زیادہ برا وقت آ رہا ہے دیکھیں خان صاحب آج جو ہے صبح بہت ایک تیزی دیکھنے میں آئی نیب کے فیصلوں میں اگر دیکھا جائے مسلم لگ نون کے اینے ایک سو پینتیس کے جو ٹکٹ ہالڈر ہیں سیف الملوک ہو کر ان کو پہلے بھی نیب نے طلب کیا تھا اور انہوں نے نو سی کے نام پر رشوت لی تھی آٹھ کروڑ بیس لاکھ روپے اور پھر انہوں نے اگلی پیشی کو جمع کروا دیئے تھے لیکن آج جب معلوم ہوا کہ ان کو ایک اور نوٹس جاری ہوا ہے کہ اٹھائیس جون کو طلب کر لیا گیا ہے اسی طرح انہیں ایک سو چوراسی انہیں چوراسی سے نون لی کے امیدوار ہیں ازر قیوم نارا ان کو جو ہے دوبارہ طلب کیا گیا ہے انہتیس جون کو جب یہ معلومات سامنے آئی کہ ان کو طلب کر لیا گیا جو کہ لیگی رہنما ہیں لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے شام کو ابھی جو اطلاعات آ رہی ہے کچھ اور بھی افراد کو جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے جس میں مونس الہی جو ہے ان کو تیرہ جولائی کو اور عبدالعلیم خان جو ہے ان کو دس جولائی کو طلب کیا جا رہا ہے تاکہ بیلنس کیا جا سکے حسن نزاہ بارے ساتھ ہے جناب نواز شریف نے جو کہ اس وقت لنڈن میں ہیں انہوں نے بھی تازہ تریر صورتحال پہ جس میں لگتا یہ ہے کہ نیپ کی گرفت ہے پی ایم ایل این کے گرد اور اس کے چوٹی کے رینماو کے گرد سخت ہوتی جاری ہے اس پر اپنے فوری ردیعمل کا اظہار کیا ہے الیکشنز کو فری این فیر طریقے سے ہونے دینا چاہیے اور اس طرح سے یہ پکڑ دکڑ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ایک ایسے آدمی کو پکڑا گیا ہے جو چند دن پہلے اس کو بلکل ایک کلین چٹ دے دی گئی تھی اور اب اس کو پکڑ لیا گیا ہے تو یہ کس بات کی نشان دہی کرتا ہے میرے خیال ہے کہ اس کو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ گڑ بڑ ہے اور یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے کنسرنز ریز کرنی ہیں یہ سب چیزیں تو اس سے بلکل اجتناب نہیں بلکہ اس کو فلف اور بند کیا جانا چاہیے یہ تو معاملہ ہے نیب کا اور نیب کی جو اس وقت ایکٹیوٹی ہے پی ایم ای لین کا جس میں خاص طور پہ اس معاملے میں جو اس کا ایک سنٹرل کردار نظر آتا ہے وہ اپنی جگہ مگر اسی دوران یہ خبری بھی ہیں اور یہ اب کنفرم رات ہے کہ جناب نواز شریف شاید پاکستان مسلم لیگ ڈون کی الیکشن کیمپین میں اب شرک نہیں ہوں گے یہ اتہائی اہم فیصلہ کن دن ہے لیکن جناب نواز شریف اپنی اہلیہ کی علالت کی وجہ سے اس الیکشن کیمپین کا حصہ نہیں ہوں گے اور یہی خبریں محترمہ مریم نواز شریف کے حوالے سے بھی ہیں یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ کیمپین میں حصہ نہیں لیں گے اور کیونکہ جناب نواز شریف کی اور ان کی صاحبزادی کی مریم نواز کی اس وقت فوکس اور تمام جو کمیٹمنٹ ہے وہ محترمہ کلسوم نواز کے حوالے سے ہے وہ سیاست میں بھی اس انداز سے تعلق نہیں ہوگا ان کا ایک انداز کی ایک لا تعلقی ہوگی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں جناب نواز شریف خود اس سلسلے میں واضح کر چکے ہیں کہ فی الحال وہ پاکستان واپس نہیں جا سکتے میں یقیناً پاکستانی سے آیا ہوں اور پاکستان جانا بھی چھاتا ہوں لیکن اپنی وائف کو ایسی حال میں چھوڑ کر کیا میرا جانا مناسب ہوگا پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بحال ہو جائیں تو کرم جاتے بھی اچھے لگتے ہیں انشاءاللہ لیکن میرا یہ خیال تھا کہ میں چار دن یہاں پہ ان کے ساتھ گزار کے واپس آر جاؤں گا آنے سے پہلے اور میری بوگنگ بھی واپسی کنفرم کی ہوئی تھی میں نے جہاز پہ منڈے کے دن کی لیکن بس خدا تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں تھا یہاں اترتے ساتھ ہی یہ خبر ملی اور پھر اسپتال میں آئے پھر ان کو انٹینسیف کیئر میں دیکھا جب سے آیا ہوں میری تو ان سے بات نہیں ہو سکی پرناہ کوئی ہم آپس میں کوئی کسی قسم کا ان کے ساتھ میرا کوئی رابطہ ہو سکا ہے اور اسی قسم کی تذبات کا اظہار کر رہی ہیں مطرمہ مریعہ نواز شریف بھی جو کہ وہ بھی ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ایسی صورتحال میں جو کہ ان کے لئے بہت ہی مشکل لمحات ہیں اوبیسلی والدہ کی اس قسم کی شدید علالت ہے ان کی گفتگو سے بھی واضح طور پر لگتا ہے کہ اب ان کی کسی صورت میں بھی ترجی نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئے الیکشن کیمپین میں حصہ لیں اور براہ راست عملی اور بھرپور سیاست کا ایک بار پھر حصہ بن جائیں زندگی میں کچھ لمحات کچھ وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو سب کچھ چھوڑ کے کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہر چیز پر مقدم ہوتے ہیں تو میں ابھی الیکشن کے بارے میں سوچ رہی یا سیاست کے بارے میں سوچ رہی اس وقت میرے سامنے صرف میری ماں ہے میاں صاحب ضرور جائیں گے انشاءاللہ از سون از شی گیٹس بیٹر اور وہ خطرے سے باہر آتی ہے انشاءاللہ تو میں اور میاں صاحب فوراں واپس جائیں گے بس تینکیو جیو یہ معاملات ہیں جو کہ بہت اہم ہیں اس وقت خود جناب نواز شریف کے لیے اور ان کی صاحبزادی کے لیے مگر دوسری زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ کیمپین ہے اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جائیں گے لنڈن یہاں پر موجود ہے ہمارے نمائندے خصوصی جناب ازر جاوید ہے جی عزیز صاحب بتائیے کیا تازہ ترین معلومات ہیں جناب نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اور ان کی وہاں جو مصروفیات ہیں جی کامران صاحب بیگم کلسم نواز حالے سٹریٹ کلینک میں زیر علاجہ اور سابق وزیراعظم نواز شریف تقریباً روزانہ ہی یہاں پر آتے ہیں اور تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے یہاں وہ رہتے ہیں بیگم کلسم نواز کی صحول جو صحت ہے اس کے بارے میں دو دن پہلے کہا گیا کہ وہ بہتر ہو رہی ہے لیکن گزشتہ دو دن سے انفیکشن کی وجہ سے ان کی طبیعت اب دوبارہ خراب ہے جو سابق وزیراعظم نواز شریف کی دشتہ روت بھی بات ہوئی اس سے پہلے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا بلکہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا یہ چیز مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کر پاکستان جاؤں جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو فیملی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ یار ہے لیکن جو انٹرنل پارٹی پریشر ہے ان پہ وہ کافی برڈ ہے کہ وہ وطن واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت کریں جو آج اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کے پارٹی لیڈرز سے رابطے بھی ہوئے ہیں شباہ شریف سے بھی ان کی فون پہ بات ہوئی ہے خواجہ عاصف سے بات ہوئی ہے پرویز رشید سے بات ہوئی ہے اور وہ صورتحالہ اس کا اجازہ لے رہے ہیں اور اس بارے میں وہ فیصلہ جو ہے وہ اور یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو انتخابی مہم ہے اس کی وہ یہاں سے نگرانی کریں گے اور فون پہ ڈیفرنٹ میٹنگز لیں گے جب تک کہ بیگم کلسم نواز کی صحیح جو ہے مکمل طور پر یہاں وہ اس قابل نہیں ہو جاتی کہ وہ ہوش میں آجائیں ان سے بات کر لیں اس وقت تک وہ اس حوالے سے گھومگو کا کیفیت کا شکار ہے بہت بہت شکریہ